موسیقی 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 کے فوراً بعد اس چھلکے کے فوراً بعد ایک دو میلی میٹر کے اندر اندر ایسے عزا پائے جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں انسولین کو بناتے ہیں جسم کے اندر ٹھیک ہے جی یعنی کہ انسولین جو ہمارے جسم میں ہم باہر سے انسولین لگاتے ہیں شوگر پیشنٹ ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ آلو کو اس طرح سے چھلکے کے ساتھ بوائیڈ کر کے اور اس کو اپنے کھانے کے ڈائٹ میں حصہ بنائیں وزن بھی کم ہوگا ساتھ میں انسولین کو بھی یہ سپورٹ کرے گا آپ کے جسم کے اندر شوگر لیویل کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے تو اس طرح سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کو چھلکے کے ساتھ اگر بوائیڈ کر کے کھائے جائے جس میں آلو ہے جس میں لوکی ہے جس میں آپ شلجم ہیں جس میں چوکندر ہے لالوالا اس ٹائپ کی چیزوں کو آپ نے لازمی چھلکے کے ساتھ بوائیڈ کرنا ہے اور چھلکا بعد میں اتارنا ہے جب بوائیڈ ہو چکا ہو ٹھیک ہے اب یہ تو بات ہو گئی ایک آلو کے جو فائدے کے بارے میں جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے بیسٹ ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ آلو کو چھلکے کے ساتھ بوائیڈ کر کے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ کاری ہے کھانے کا بہترین کاربوائیڈرٹ اس کے اندر ہوتا ہے گوٹ کاربوائیڈرٹ جو ہے وہ آلو کے اندر پائے جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم روٹی اور چاول میں جو کاربوائیڈرٹ ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے نقصاندی بھی ہوتا ہے تاکہ یہ ہمارا وزن بڑھتا ہے آلو کو اگر آپ اس طرح سے بنا کر آہ آہ آلو کر کے چھلکے کے ساتھ اس کو پیسٹ کر کے اور کھانے کا طریقہ کار سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اس پہ آپ پودینی وغیرہ کی چھٹنی بنا لیں اس کو چاڑ بنا کر کھائیں آہ یعنی کہ ہمارے دیسی لوگ جو ہیں جو لوگ اور کچھ نہیں کہا سکتے تو دیسی لوگوں کو ایک چیز بڑی اچھی لگتی ہے وہ ہے چاڑ تو اس پہ آپ نے چاڑ مسالہ چھڑک لیا یا پھر آپ نے پودینی کی چھٹنی بنا لی اس کو چھڑک لیا اس کے اوپر اس طرح سے کر کے اس کو چمچے کے مدد سے آپ نے اس کو کھانا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کی جسم میں ایک تو یہ کہ آپ کی بھوک کو یہ کم کرے گا ڈائٹ میں بہترین چیز ہے یعنی کہ بھوک کو کم کرے گا تو بھوک جو لگتی ہے ہمیں روٹی ہم آہ اور یا چاول سے ہم جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں وہ اگر آپ آلو کی اس کو نعمل بدل لیتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہوگا اس کی ویسے اور آپ کی بھوک میں جو آہ روٹی اور چاول کی کمی ہوگی اس کی ویسے آپ کا ویٹ بہت ہی تیزی کے ساتھ گرنا شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی تیزی سے آپ بہت ساری میڈیسن استعمال کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے لیکن یہ طریقہ کار اگر آپ نے عزم آیا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کے لیے اس میں اگر آپ چنے استعمال کر لیں قابلی چنے بال کر کے ڈال لیں وہ چاٹ والی چیزیں ہیں یا پھر وائٹ لوبیا ہو گیا یا لال لوبیا ہو گیا اس ٹائپ کی چیزیں اگر آپ اس میں ایٹ کرتے ہیں تو چار چان لگ جاتے ہیں کھانے کے اندر آپ کے اور آپ کا وزن بہت ہی تیزی کے ساتھ کم ہوتا ہے اور وزن کم ہونے کے ساتھ آپ کے جسم میں جو انرجی ہے وہ برقرار رہتی ہے اس لیے کہ یہ بھی آپ کو انرجی دے گا لال لوبیا بھی انرجی دے گا سفید لوبیا بھی انرجی دے گا چنے جو ہے وہ بھی انرجی آپ کو دیتے ہیں تو انرجی لیول کم نہیں ہوگا اور آپ کی بھوگ بھی پوری ہوتی رہے گی ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کا وزن بھی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آئے گا اگر آپ نے روٹی اور چاول چھوڑ کر اس کاربو آئیڈ کی طرف آئے اس لیے جو لالو بھی آ ہوتا ہے سفید لو بھی آ ہوتا ہے یا چنے وغیرہ ہوتے ہیں یا آلو ہوتا ہے اس کے اندر آہ جو کاربو آئیڈ ہوتا ہے وہ گوڈ کاربو آئیڈ ہوتا ہے جو آپ کو تیزی سے وزن نہیں بڑھاتا لیکن آپ کے صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے اور آپ کے وزن کو بھی کم کرتا ہے ٹھیک ہے جی آ جاتے ہیں آلو کے اور بھی بے تہاش فائد ہیں کبھی ایسا ہو جائے کہ گھر کے اندر آپ کو کوئی آت جل جائے چولے پہ آپ کا ہاتھ لگ گیا اور اس کا ایک نشان پڑ جاتا ہے اور اس میں پانی بھر جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر پہ آلو کچھا پڑا ہوا ہے اس کو کچل کر اور اس کو اگر آپ فوری طور پر لگا دیتے ہیں جلیوی جگہ پر یقین کریں سب سے بہترین دواء جو ہے نا وہ آلو ہے اور وہ آپ کو فوری طور پر اس زخم کو بھی بننے نہیں دے گا دوسرا اس میں پانی نہیں آنے دے گا تیسرا یہ کہ اس زخم پہ جو نشان آ جاتا ہے وہ نہیں ہونے دے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی آزما کر دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا فرق پتہ چل جائے گا اور دوسرا یہ کہ وائٹننگ کریم ہم بہت سارے استعمال کرتے ہیں چہرے کو وائٹ ہو رہا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور تیسری چیز یہ کہ ڈیٹ سیل بن جاتے ہیں ہاتھوں پر کالے کالے نشان پڑ جاتے ہیں چہرے پہ پڑ جاتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے جو ایک چیز ہم بنانے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہو چہرے پہ گردن پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں کالے کالے سی گردن ہو جاتی ہے چہرہ جو ہے وہ عجیب و غریب سا ہونا شروع جاتا ہے تو اتنی مہنگی کریم استعمال کرنے کی بجائے اس آلو سے آپ بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آلو یہ میں نے ایک چھوڑے سائز کا آلو لیا ہے اس کا آدھا جو گودہ ہے وہ ہم استعمال کریں گے یہاں میرے پاس تقریباً ایک ٹیبل سپون شہد ہے اصلی شہد ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون شہد میں آپ نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب دودھ جو نارمل دودھ ہوتا ہے وہ آپ نے مکس کر لیا ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک ٹیبل سپون شہد میں دو ٹیبل سپون دودھ مکس کیا اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ جو آلو ہے یہ دیکھ لیں کتنا میں استعمال کر رہا ہوں اس کا آدھا سوف بول یعنی کہ بہت ہی نرم بول کر کے رکھیں گے آلو کو اور آلو کو چھلکے کے ساتھ ہمیشہ بول کرنا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا چھلکہ اتارا آپ نے اور اتارا کر اس آلو کو آپ نے اس دودھ اور شہد کے آمیزے میں ڈال کر ایک گاڑا سا پیج بنا لیا ٹھیک ہے جی اب اسے آپ نے تقریباً چہرے پر گردن پر اور ہاتھوں پر اس کو لگا لینا ہے آپ نے سستی سی چیز ہے اور یہ میرے خاص سے کوئی ہزاروں روپے کی کریم سے بہتر ہے اور دوسرا یہ کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ کام کرے گی کہ آپ کو جب لگا رہے ہوں گے آپ تو خود آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے ہمارے سہت کے لئے ٹھیک ہے جی اور نیچرل چیز ہے کیمیکل سے پاک ہے اس کے اندر کو کیمیکل شامل نہیں ہے ورنہ کیمیکل کی وجہ سے بہت سارے ایلرڈجی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے بندوں کو ٹھیک ہے نا تو آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے بوائل ڈالو اس کے اندر ڈالا اور یا تو میش کر کے ڈال لیں یا پھر اس طرح سے چمچے کی مدد سے اس کو آپ نے اسی کے اندر رکھ کر میش کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ گاڑا سا پیس بن جائے گا اس کو آپ چہرے پر ماس کے طور پر لگائیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے لگے رہنے دیں گے اس کے بعد اپنے سے واش کر لینا ہے اور جب چہرے پر لگا رہے ہوں تو پورے گردن پر بھی لگائیں ٹھیک ہے گردن پیسلی کے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کا کلر الگ ہوتا ہے اور گردن کا کلر بلکل ہی الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو پورا چہرہ اور گردن ایک جیسے کلر میں ہوگا ہاتھوں پر لگائیں تاکہ یہ کہ ہاتھ پر جو ہے نا کالے کالے دھبے سے پڑ جاتے ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہاتھوں پر بھی آپ لگائیں تاکہ آپ کا ہاتھ روزانہ نظر آنے والی چیز ہے تو اس کو بھی آپ ایک ہی جیسے اس میں ایک ہی دفعہ بنا لیں اسے اور بنانے کے بعد اس کو آپ ایک دو تین دن استعمال کر سکتے ہیں ہر روز استعمال کریں ایسے لگاتار استعمال کریں جب تک آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہاں یار اب جو ہے میرا چہرہ صحیح ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ایک چیز کی اتیاد کرنی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد سابون سے اس کو نہ دھویں ٹھیک ہے جی چہرے کو یا ہاتھ کو اس کو آپ کوشش کریں کہ جو کم کیمیکل والا فیس واش ہے اس سے آپ اپنے چہرے کو واش کریں کوش کریں کہ کم کیمیکل والا فیش واش جسے بی بی فیس واش وغیرہ مل جاتا ہے مارکیٹ کے اندر اس میں یعنی کہ کم سے کم جس میں کیمیکل ہو اس سے اپنے چہرے کو واش کریں عام سابون سے آپ کریں گے تو اس میں کیمیکل بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو اثرات آپ نے اپنے چہرے پر ایک نیچرل چیز لگائی بھی ہے تو اس کے اثرات آپ کے چہرے سے ختم ہو جائیں گے تو کوش کریں کہ اس کو آپ آہ لائٹ قسم کے کسی فیس واش سے اپنے چہرے کو واش کریں اور ہمیشہ کدھرہ تارہت تازہ نہیں اور اپنی سہت کو بھی برکر آ رکھیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مردار ریسپی بننے جارہی ہے وہ ہے پیزا اور پیزا بیف سلائس پیزا جو ہے وہ تیار کرنے جارہے سب سے پہلے تو یہ کہ پیزے کی ڈو ہمیشہ پرابلم کر جاتی ہے اور اکثر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پیزے کی ڈو صحیح نہیں بنی ہے نارمل چیزیں ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے اگر آپ بناتے ہیں تو کبھی بھی پیزے کی ڈو خراب نہیں ہوتی ہے دو تین سٹیپس یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ پیزے کی ڈو کو بہت زیادہ ہیوی سخت ناغونے نرم گونے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس میں ریکوائیڈ ہیں وہ چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے آہ میدہ اگر تین سو گرام ہیں تو ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ خمیرہ آپ نے لے لیا ایک چاہ کی چمچہ اس میں آپ نے چینی شامل کی چینی بہت ضروری ہوتی ہے ہر چیز کے اندر آپ یاد رکھیں کہ چینی سے جو ہے نا وہ آہ جو خمیرہ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جلدی اور اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ پورٹر ضرور ڈالنا ہے آپ نے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چاہ کی چمچہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک چھٹکی نمک لینا ہے اور اسے آپ نے نیم گرم پانی سے گوننا ہے سب سے بیس طریقہ یا کار یہ ہے یا پھر ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ نیم گرم پانی میں آہ جو بہت زیادہ گرم نہ ہو نیم گرم پانی ہو اس میں آپ نے ڈیریکلی چینی اور خمیرہ یہ دونوں ڈال کر چھوڑ دیں تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے ببلز آ جائیں گے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا آہ سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے اندر اپنا باقی چیزیں جس میں بیکنگ پورٹر ہے تھوڑا تھا نمک ہے اور آئل یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں یا بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپشن میں ہوتا ہے ہمیشہ ایک سے ڈیرڈ کھانے کا چمچہ بٹر یا گھی یا پھر اس کے بعد یا آئل یا اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈہ بھی بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن نارمل جو نیچرل طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ صرف میدہ تین سو گرام میدہ میں ڈیرڈ کھانے کا چمچہ خمیرہ ایک چاہے کا چمچہ چینی اور ایک چاہے کا چمچہ بیکنگ پورٹر ایک چھٹکی نمک نیم گرم پانی سے اس کو ساری چیزوں کو پہلے مکس کرنے اس کے بعد اس کو گونے گونے کے بعد سے ریسٹ دے دیں تقریباً ایک ڈیرڈ گھنٹے کے لیے تو کیا ہوگا یہ رائز ہو جائے گا پھول جائے گا جب پھول جائے اس کے بعد آپ نے پیزا ٹرے کے اوپر روٹی کو لگایا لگانے کے بعد اسے کور کیا آپ نے کسی چیز سے فرض کرنے کی یہاں پر میں نے پیزا ٹرے کے اوپر یہ جو آنٹہ ہے اسے لگا کر اس کو کور کر دیا ٹھیک ہے کور کرنے کے بعد تقریباً اسے آدھے گھنٹے تک کور رہنے دیں تاکہ یہ رائز ہو جائے اچھی طرح سے پھول جائے فوری طور پر کبھی بھی آنٹے کو بیل کر روٹی کو بیل کر پیزے ٹرے پر لگا کر فوراں ٹوپنگ ڈالا آپ نے اس کو بیک کر دیا تو کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا یاد رکھئے گا اس کو آپ نے لازمی ریس ضرور دینا ہے آدھے گھنٹہ کم آس کم آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر ٹوپنگ ڈال لی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیزا بہت ہی لائٹ فلفی سا اور مدیدار سا بنے گا صرف چار پانچ چیزوں سے بن سکتا ہے مہدہ ہو گیا ٹین سو گرام مہدے میں ڈیڑھ کھانے کا جمچہ اپنے خمیرہ ڈالا ایک چاہ کا جمچہ چینی ڈالی ایک چاہ کا جمچہ بیکنگ پورڈر ڈالا ایک چھٹکی نمک شامل کیا اور اس میں آپ نے نیم گرم پانی سے اس کو گون کر اور سافٹ گوننا ہے سخت نہیں گوننا اس کے بعد اس کو آپ نے ریج دے دیا اس کے بعد نکالا بیلا اور اس کو بیکنگ اپنا پیزا ٹری پر لگایا اور اس کے اوپر سے کور کر دیا اور آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا اس کے بعد پھر آپ نے جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے بنانا ہے اور اس کے لئے بیف جو ہے میں نے تیار کیا ہے بیف کے اندر ہم نے آسٹر سوز ڈالا ہے تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے لال مرش اس میں شامل کیا ہے اور تھوڑا سا جو ہے لیسن کا پیس شامل کر کے اسے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد ہم نے سلائز کر لینا ہے اور موزرلہ چیز ہے بٹر ہے میرے پاس سائڈوں پر اگر جسے اکثر لوگ سائڈیں چھوڑ دیتے ہیں کھانے میں چھوڑ دیتے ہیں ان کو جو ہے نا اس کے لئے بیسٹی ہے کہ آپ سائڈوں پر تھوڑا سا بٹر لگا دیں تو کرسپی ہو جائے گا سائڈیں کھانے میں مزا آئے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو کالنے ہیں صدرہ فرم کر آج اسلام علیکم صدرہ بلکل ٹھیک ٹھیک اللہم دولیلہ آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک میں نے آپ کو کال کی تھی دوبارہ سوڑ دن پہلے کی تھی کہ میں آپ کی شو میں آنا ہے جی جی بلکل 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 صدرہ آپ مجھے اتنے اچھے لگے آپ مجھے بڑا چھوٹ ہے کہ میں آپ سے ساتھ ہے نہیں نہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا نمبر وغیرہ لکھوا دیں انشاءاللہ ہم آپ سے رابطہ کر کہ آپ کو بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ آئیں آ کر ہمارے ساتھ مل کر کوکنگ کریں کوئی اپنی سپیشلیٹی جو ہے آپ کی وہ آپ بنائیں ہمارے ساتھ مل کر ٹھیک ہے یہ ضرور میں سے کوکنگ تو میرے امی کو آتی ہیں مجھے بھی آتی کچھ کچھ لیکن شو میں تھوڑا نروس ہوں گے نہیں میں سمال لوں گا کوئی فگر نہیں کریں آپ بہت سارے لوگ آتے ہیں پہلی پہلی دفعہ کوکنگ کرتے ہیں لیکن ہم شو میں ان کو ان سے بات چیت کرتے ہیں اس طرح سے انشاءاللہ سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو میں آپ کی شو میں ضرور آمی بزارت ہے اور مجھے بڑا سوک تھا آپ کی بیٹی سے ملنے گا اچھا ٹھیک ٹھیک بلکل انشاءاللہ وہ تو چلی ہی نہیں جی جی بلکل انشاءاللہ ضرور ملیے گا ٹھیک ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر ہمارے پاس پیزا اور جیسے کہ نف کو ہم نے بوائل کر لی بوائل کرنے کے بعد جب بلکل ڈرائے ہو گیا اس میں ساری چیزیں اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے نکال لیا تھنڈا کیا تھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے سلائس کر لینا ٹھیک ہے جی پتی سلائس کر لینا ہے اور اس کے بعد ایسے سلائس رکھنے جو ہم پیزے میں ڈالیں تو زیادہ بڑے ہیوی ہیوی سلائس نہ ہو ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد سلائس کرنے کے بعد باقی چیزیں ہم پیزے بیٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پیزے کی ڈو کو بنا کر اور اسے ہم نے ریس دے دیا ٹھیک ہے اب یہ آگیا بیف کا پیس میرے پاس اور اسے میں کر رہا ہوں باریک سلائس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا نکالتے جائیں آرام آرام سے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے باریک باریک پیسز آپ کے نکلنے لگیں گے اس میں سے اور پھر اسے آپ نے پیزے کے اوپر توڑ کر ڈال سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اسے آپ اور ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کروں گا کہ اسے بیچ میں سے دو پیسز میں کر لوں گا ٹھیک ہے جی تاکہ بائٹ ہر جگہ پر آ جائے اس کی ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں پیزے کی دو کی طرف اور دو پر ہم نے جو چیزیں ہیں ویٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ دیکھیں پیزے کی دو کو جب ہم اس طرح سے سوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں رائز بھی ہو گیا یہ کافی ٹھیک ہے کور ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ایلمونیوم فائل آپ کے پاس ہو تو اسی سے آپ کور کریں کوئی بھی برطن اس کے پاس آپ کے پاس ہو جیسے کہ فرض کریں میرے پاس ایک اس طرح کا برطن موجود ہے تو اسے آپ نے اس پہ کور کر دیا تو اس سے بھی جو ہے یہ رائز ہو جائے گا اور آپ کا پیزا جو ہے نا وہ بہترین تیار ہوگا یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس لئے کہ پیزا فوراں میں بنانا چاہتا بنا دیتا لیکن آپ کو بتانا وہ ضروری ہے ہر چیز کے بارے میں تاکہ آپ کے پاس جب دو تیار ہو تو وہ بہت ہی مزدار ہو اچھا سب سے امپورٹنٹ جو سائیڈیں اکثر لوگوں سے جو ہے نا سائیڈیں خراب ہو جاتی ہیں سائیڈیں چھوڑ دیتے ہیں بچے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ مزدار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے ایک انڈہ لے لیں اس کے اندر آپ نے تھوڑا تھا بٹر شامل کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو سائیڈوں پر لگا دیں برش کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دو جو ہے نا دو کیسے سائیڈیں ہیں وہ مزدار بھی بن جائیں گی اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے کہ انڈے کو بٹر کے ساتھ مکس کر دیا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں سائیڈ اوپر اس طرح سے لگاؤں گا کہ یہ اندر بھی جلا جائے اور سائیڈیں جو ہے نا جب پکر نکلیں گی تو ریڈ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور کرسپی بھی ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں یہ لازمی سیکھنا آپ لو ضروری ہے تاکہ یہ کہ آپ کے پاس جو پیزا بنے وہ بالکل ریسٹورانٹ والا ٹیسٹ اس کے اندر ہو اور آرام سے سے آپ گھر پر تیار کر سکیں اور اس کے اندر اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ یہ دیکھیں ہلکہ سا اس کو آپ نے ہٹایا اس سے کیا ہوگا کہ یہ انڈا اور یہ اور اندر تک اس کے چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ پیزے کی صرف اوپر نہیں بلکہ اس کے دو کا جو سائیڈ ہے نا وہ اندر تک کرسپی اس لیے کہ ابھی دو سوفٹ ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈو ہارڈ ہو گئی پگ چکی ہو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریباً لگ بگ میں نے اس میں جو انڈا اور بٹر تھا وہ میں نے لگا دیا اس پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کے سوس کی طرف یہ سوس لیا آپ سوس کو بھی اسی طرح سے پیزا سوس آپ نے اس کے سائی ڈو کا چھوڑ کر اور اب آپ جب میں اس کو لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ اس کو بڑا ہی آسانی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے اس کے اوپر اور کلر بھی اس کا اچھا سوس ہے اور اس لیے کہ یہ ڈو ابھی بلکس سوفٹ ہے جب یہ بیک ہوگی اور فلفی ہوگی بزدار سی بن جائے گی ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا واپس آتے ہیں اس کے ٹاپنگ میں کس کس چیز کی اور ضرورت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹا سا بریک پھر واپس موسیقی 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 پیزا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے تمام پوائنٹس ہم نے آپ کو بتا دی ہے اچھا اس پیزے کے اندر ایک تو بیف ہے اس کے ساتھ مشروم بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے تل جو ہے اس کے اندر بہت ہی زبادست کام کرے گا تل کو ہلکا سا اگر آپ سیک لیں تو اس سے اور ٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے تو ہم نے تھوڑا سا اس کو سیک لینا ہے جب تک یہ سیک رہا ہے میں چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی کیا کیا چیزیں ہم نے اٹ کرنی ہے سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں مشروم ٹھیک ہے اور ایسے ڈالیں کہ چاروں طرف مشروم اچھی طرح سے پھیل جائے ہر بائٹ میں آئے ٹھیک ہے اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ بیف کے جو سلائسز ہم نے کار دیتے ہیں اب میں اس کو بچھانے لگا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ ہر بائٹ میں بیف سلائس آنا چاہیے نا ٹھیک ہے چلے چلے یہ بھی ہو گیا اور تمام بیف کو ہم نے اس میں کارنش کر گیا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں ہم کس چیز کی طرف ہاں سب سے امپورٹنٹ اور اس بیف بیزے کو اور مزدار بنانے کے لیے میرے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں لیسن کو ہم نے باریک سلائسز کیا سلائس کر کے فرائی کر لیا ٹھیک ہے کرسپی اور یہ میں اس میں ڈالوں بہت ہی اچھا تھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا ٹیسٹ جو آئے گا وہ اوریگانو اور تھائم سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا اوریگانو آئٹ کیا اس پہ پھر میں نے اس پہ چیز ڈالی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس پہ اٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آلف بلیک یا گرین جو بھی آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے جو اور اس کے بعد جو باقی بچا ہوا تھائی میں وہ بھی ہم نے اٹ کر دیا اب میرے پاس جو ہے یہ ٹل یہ ہم نے تھوڑا سا گرم کر کے تاکہ تل جب گرم ہوتا ہے تو اس کی خوشبو بڑی اچھی سی آتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی ہلکا سا کلر بھی اس کا چینج ہو گیا اس کو میں نے پورے ٹیزے پہ تلا دیا ٹوہنڈڈ سینٹی گریٹ پر پہلے سے گرم ہون یعنی کہ ٹوہنڈڈ سینٹی گریٹ پر پہلے سے گرم ہون کا مطلب یہ ہوتا ہے تیس سے چالیس منٹ پہلے سے گرم ہون ہونا چاہیے تاکہ پری ہیٹ ہون ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ کے اندر یہ پیزہ تیار ہو جائے گا فائنلی پیزہ چلا گیا پکنے کے لئے اب میں آ جاتا ہوں اپنے سینویچز کی طرف سینویچ بنانے کے لئے ہم نے بوائل کیا بعد جب یہ سوفٹ ہو جائے تو اس کے ریشے اس طرح سے بنا لینے ٹھیک ہے یہ بڑا ہنٹر بیف ٹائپ کا یہ سینویچ بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے انشاءاللہ جب یہ بنایں گے تو آپ کو خود انداز ہوگا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ انڈے جو ہے تین سے چار عدد انڈے آپ نے لے لینے اور اس کے جو اوملیٹ تیار کر لینے اور اسی پین میں ہم بنائیں گے بہت کام آئل میں انڈوں کو تاکہ یہ بہت زیادہ آئیلی اوئیلی سا نہ ہو انڈے ٹھیک ہے یہ آپ نے فائنلی تین دو سے تین انڈے یہ لے لئے ٹھیک ہے جی یہ آگیا تقریباً تین انڈے ٹھیک ہے اور اس کو سارے اکھٹے نہیں ڈالنا ہے آپ نے یہ میشتیا آپ نے اور اس کے بعد بہت کام آئل ہے ٹھیک ہے یہ بہت لائٹ یہ دیکھیں ہلکا ہم نے آئل ڈالا ہے اس میں تقریباً آدھا چائے کے جنچہ ٹھیک ہے اس کو ہم نے پھیلا دیا پورے پین پہ اور ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی آپ نے اوملیٹ بنانا ہے تو کم آئل میں اوملیٹ بنانے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ کا جو پین ہے نا وہ اچھی طرح سے گرم ہونا چاہئے تھنڈے پین میں اگر آپ نے بنایا آوملیٹ تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا اور آئل بہت زیادہ اس کو ریکوائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو آئل زیادہ نہیں استعمال کرنے کے لئے بہت ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تیز گرم کریں اور اس کے اندر آئل جو ہے نا وہ کم سے کم استعمال کریں یہ میں نے اس میں تھوڑا سا ہندہ شامل کیا اس لئے کہ ہم نے اس کے پتلے پتلے سے اوملیٹس تیار کرنے تاکہ یہ پھر ہم اس پر استعمال کر سکیں ٹھیک ہے جی بہت زیادہ ہیوگا تو پھر مزدار نہیں بنے گا پھر دبام ڈبل لوٹی پہ جو ہے نا اس کے سلائسز تیار نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے اسے تیار کرتے جانا ہے اور لائٹ اوملیٹس ہم نے یہ دیکھیں اسے دوسری طرف سے بھی ہلکا سا سیکھا بہت ہلکا سا اور کوک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اور اسے ہم نے نکال لیا پھر ہلکا سا آئل ڈالا یہ آدھے چمچے سے بھی کم میں نے ڈالا ہے اس لئے کہ اب تھوڑا سا آئل بچا ہوا ہے پہلے والے جو آملیٹ کا ٹھیک ہے اسے ہم نے اس طرح سے پھلا لیا اور یہ فلی بہت ہی اچھا سا آملیٹ آپ کا بنتا ہے آپ کے پاس اسپیچولر ہونا چاہیے اور اسپیچولر سے جو ہے آپ اس کی سائیڈیں چیک کر سکتے ہیں اچھا اوور کلر نہ دیں اسپیچ جیسے کہ میں نے بنایا بلکل کلر اسپی نہیں آیا وہ کوئی جلا با سا جیسے کلر ہوتا ہے اس سے آملیٹ کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک آپ نے یہ لیا لینے کے بعد سائیڈیں چکیں یہ دیکھیں اب آپ کا آملیٹ یہ ہے وہ ایک سائیڈ سے پک چکا ہے اور بغیر کلر کے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دوسری طرف سے ہلکا سا پکایا اور جیسے یہ چپک اس کی ختم ہو گئی پہن پہ اس کو آپ نے نکال لیا پھر آخر میں پھر آملیٹ تھوڑا سا آئل ڈالا آئل کو پھلایا یہ باقی بچا ہوا یعنی کہ جو ہم نے ایک میرے پاس جو بچے ہوئے تھے تین سے ہم نے یہ تھوڑے تھوڑے سے لائٹ لائٹ سے آملیٹس تیار کر لی ہیں جو سینویچ کے انتر جائیں گے اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی ایڈوں گے اور اسے ہم ڈبل اوٹی کو گرل کر لیں گے گرل کرنے سے جو ہے سینویچ بہت اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک اور سینویچ کے لیے آملیٹ چلے گی یہ ہماری ہوگی تیاری کمپلیٹ جب تیاری جو ہے نا وہ آپ کی بہترین ہونی چاہیے تو پھر آپ کا کھانا اچھا بنے گا اگر آپ نے تیاری صحیح نہیں کی بھی ہے تو سمجھ لیں وہ کبھی بھی کھانا آپ کا صحیح تیار نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور ٹائم ہو گیا بریک کا بریک کے دوران میں ڈبل اوٹی کو کروں گا گرل اس کے بعد آپ کے لیے بنایں گے مزیدار سینویچز چھوٹا سا بریک پھر واپس آتا ناوڈ بیف سینویچ روزٹی بیف سینویچ اجزہ براون برید 8x10 Одس سلایس بیف 300 کام لیسن 5 سے 6 عبے اویسٹر ساوز آدھا کپ براون شکر دو کھانی کی چمچے میونیز آدھا کپ صلاف پتے 2 سے 3 عدد انڈ 3 سے 4 عدد کھیرے 2 سے 3 عدد ٹاماتر 1 سے 2 عدد پتیلے میں بیف لیسن وائسٹو ساس براؤن شگر اور حس پہ ضرورت پھانی ڈال کر بیف گلنے تک پکائیں جب بیف گل جائے تو اس کے ریشے کر لیں انڈوں کے آمنٹ تیار کر لیں خیرے سلاک پتے اور ٹماٹر کے سلائسز کاٹ لیں براؤن بریڈ کو ہلکا سا سیٹ لیں میونیز اور ہوت چلی ساس کو مکس کر لیں پہلے بریڈ پر ساس لگائیں پھر بیف کے ریشے ڈالیں آمنٹ رکھ کر ٹماٹر خیرے رکھیں بریڈ کا پیس اوپر رکھا کھون شیپ میں کارک لیں سرونگ پلیر پر رکھ کر سلاک پتے کے ساتھ سرف کریں میک ماظرین اور یہاں بہت مزار ریسپی تیار ہو چکی ہے اور وہ بنا ہے آپ کے لئے بیف سلایس پیزا تو بیف سلایس پیزے کی طرف جائیں وہ اور سے دیکھیں کلر دیکھ لیں اس کی جو اٹھان ہے وہ بھی دیکھ لیں آپ اچھی طرح سے تاکہ آپ جب گھر پر بنائیں تو پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کی جو فلفی جس کو میں نے آپ کو کہا کہ کتنا اچھی طرح سے ٹھک ہو گیا ہے موٹا ہو گیا ہے یہ کافی ہیوی ہو گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو رائزنگ آپ نے فرسٹ اس کو جو سٹیپ دینا ہے اس کا خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے صحیح ٹمپریچر پر بنانا ہے دوسرا ہی کہ اس کو گونتے وقت خیال رکھنا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں آپ نے اٹھ کرنی ہے اور اس کے سائیڈیں دیکھیں آپ کے رسپی ہو رہی ہیں تاکہ یہ سائیڈیں جو ہے وہ زائے نہ ہو اور اسے پورا پیزا جو ہے سائیڈیں چھوڑے بغیر کھا لیا جائے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں بیف سینوچز کی طرف بیف سینوچز بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے جو براؤن پریڈ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے براؤن پریڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سمپل چیز ہے اور وہ ہے مائنیز اور ہارٹ چیلی ساوس ایک کپ مائنیز میں تقریبا چار ٹیبل سپون ہارٹ چیلی ساوس ڈال دیں یہ آپ کا ایک ساوس تیار ہو جائے گا سمپل کوئی مشکل چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی اور یہ ساوس جو ہے نا بہت ہی اچھا بہت ہی مزدار ہر طرح کی لوگوں کو پسند آتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اس کو اور تھوڑا سا چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا چار پانچ جوے لیسن کے بوائل کر کے پھر آپ نے اس میں ایٹ کرنا ٹھیک ہے بوائل کر کے ایٹ کرنا تاکہ لیسن کا جو کچھا لیسن ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو بوائل ہونے کے بعد تھوڑا سی مالڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو سائن ویچ میں بہت اچھی لگے گی ٹھیک ہے یہاں ہم نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ڈبل اوڈی کے پیس کی اوپر رکھا طریقہ آپ دیکھ لیں یہ لگا دیا اور بلکہ اکھٹے چار تے پانچ پیس ہم لگا سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اور براؤن بیرٹ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہیلتی بھی رہے آج کل ویسے ہی بھر ڈائٹ کا مسئلہ ہے تو لوگ اچھا یہ مائنیز جو ہے وہ لائٹ مائنیز بھی آج کل مارکٹ میں مل جاتا اور میں نے بھی آپ کو بنانا سکھایا تھا کہ لائٹ مائنیز کیسے بنایا جائے گا ٹھیک ہے تو انڈی کی سفیدی چار انڈی کی سفیدی ایک چاہے کا چمچکو ٹی وی کالی مرچ آدھا کپ سرکا اور تقریباً براؤن شگر دو کھانے کی چمچے اگر مرضی ہیں نہیں بھی ڈالنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں سرکا براؤن شگر انڈی کی سفیدی اور کھتوڑی کالی مرچ اس کو پہلے آپ نے مشین میں ڈالا چلایا اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے اس میں اولیو آل ایکسٹر وردین اولیو آل تین سو گرام تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اس کو پھیٹتے رہیں مشین چلاتے رہیں تولی دیر بعد دیکھیں گے آپ کے بہترین صاحب کا ڈائٹ جو ہے مائنیز تیار ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس بہت سارا بیف کے سلائسز اسی لئے میں نے پہلے مائنیز لگایا ہے اس کے اوپر سلائسز ڈالا ہے اس کے ریشے ڈالیں ہیں بیف کے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ پک جائیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں خوب سارا یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا ہاتھ سے پوش بھی کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سب سے پہلا سٹپ ٹھیک ہے سیکنڈ سٹپ آپ یہ کریں گے کہ اس کے اوپر پھر سے تھوڑا اب آپ نے تھوڑا ڈالنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر رکھنا ہے کھیرا کسی میں ڈیمارٹر رکھ لیں کسی میں کھیرا رکھ جوئونی کے دونوں چیزیں ہی ایڈ کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ دو میں نے الگ الگ سٹائل کے سنویجز تیار کر دیئے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر رکھنا ہے ایگ بلکس سادھا والا اور اس میں آپ نے کوئی ٹیسٹ نہیں شامل کرنا وانا یہ سارا جو فلیور ہے نا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے پھر اس کے کور کو لگایا ہلکا سا پھوش کر دیا پھوش کر دیا پھوش کر دیا تو خر 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 تو پھر آپ کا سینویچ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبددستہ سینویچ فل لوڈ اٹھ اپنے ہر کلر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ہی چھوڑی سے کھاٹنے کا چاپڑ سے کھاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورتی بڑھتے ہیں ایک ہی دفعہ میں آپ اسے دو پیسز میں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہوں رکھا ہو دبایا یہ آپ کا سینویچ فانیلی تیار ہو چکا ٹھیک ہے خوبصور ایسے کلر میں اس کو گانڈیش کر دیں ہیرہ ٹوماٹر اور سلات پتے کے ساتھ چلتے یہ ہو گیا ہمارا سینویچ آجاتے ہیں اپنے ڈرنک کی طرف اور ڈرنک اس کا نام ہے بلیک موکٹل اس کو بلیک موکٹل کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے جو گریپ ہے یعنی کہ جو انگور ہے وہ جو کالے والے انگور ہوتے ہیں اس کا جو ہے اس کے اندر سوچ شامل گیا جاتا یہ جوس بلیک والے انگور کا اس میں چینی کا تھوڑا سا سیرف اور یہ ہے لمن جوس یہ ہے اورنج جوس ٹھیک ہے اور یہ ہے وائٹ سوڑا ٹھیک ہے جی اب اس کو کریں گے مکس اور اس میں ڈالیں گے برف اور خوکس ایسے گلاس میں اس کو ہم نے گانڈش کر دیں ٹائم ہوگے بریک کا ایک چھوڑا بریک پھر واپس آگے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے سرف کریں بلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزار پیزا آپ نے سیکھا اور زبردست سا پیزا ہے بیف سلائس پیزا اور اس کے ساتھ جو ہے سینوچز بھی آپ نے سیکھ لیا بہت ہی زبردست سینوچز اور ساتھ میں جو ہے ڈرنک جو بلیک ٹوین ڈرنک ہے وہ آپ نے سیکھ لیا امید ہے تینوں ریسپیز آپ کی سمجھ جا گئی ہوگی اتمنان سے بنائیں کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں فیس بک پر جا کر اس پر لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی سوالات کے جوابات پروگرام کے اندر بھی دے سکتے ہیں فیس بک پر بھی آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر پروگرام اس میں سے کچھ آپ سے رہ گئی ہو تو رات میں ایک بجے یعنی کہ آج رات ایک بجے ریپیٹ ہوگا پروگرام اور کل صبح دس بج ریپیٹ ہوگا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسٹرگرام اور یوٹیوب پر بھی ہمارا چینل موجود ہے جہاں پر ہماری پروگرام جو ہے اپلوڈ ہو جاتے ہیں وہاں سے بھی آپ کلپس وغیرہ لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی اور انفومیشن جو تھی یہ وہ آپ کو میں نے جسے بتایا علو کے بارے میں بے تہاشا اس کا ماسک آپ کو بنانا ہم نے سکھایا ہے کہ ایک ٹیبل سپون آپ نے شہد لیا دو ٹیبل سپون اس میں دودھ ڈالا اور آدھا جو ہے علو اس کو بوائل کر کے چھلکا چھوٹا آلو ہے بوائل کر کے اس کا چھلکا اتارا اور اتارنے کے بعد اسے جو ہے دودھ اور شہد کے در مکس کر لیا پیسٹ بنا لیا آپ نے اس کا پیسٹ وائٹننگ کے لیے بھی چہرے میں ڈبل ٹون ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی اور تمام سموتنس کے لیے بہترین چیزیں اور آپ کی جو چہرہ جو زیادہ جھرییاں آ جاتی ہیں اس کو بھی لفٹ کرتا ہے یہ تو آپ اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر اپنے گردن پر اس کو لگائیں روزانہ کے بنیاد پر لگائیں انشاءاللہ آپ خود ایک دو دن کے اندر اس کا ریزرٹ آپ کو محسوس ہوگا اور آپ خود کہیں گے کتنی مہنگی مہنگی جو کریم آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ یہ آپ بہترین سا سستا سا جو ہے فارمولا ہے اس کو آپ استعمال کریں گھر پر اور مجھے ضرور بتائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا شکر پیشنٹ والوں کے لیے آلو کو چھلکے کے سمیت وائلڈ کریں اور اس کا استعمال کریں جو لوگ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں روٹی اور چاول روک کر اور اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ویٹ آپ کا بہتی تیزی سے کم ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیویو اور انفرمیشن امید ہے آج کا پرگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ